سابق وزیر خزانہ اساقڈار کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لندن میں سماکر مائندے کوسر قازمی سے وہ گفتگو کر رہے تھے سپریم کورٹ کا واضح موقف آیا ہے جی اوورسیز ووٹنگ کو لے کر اسی حوالے سے ڈار صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا ان سے جاننا چاہیں گے سر کیا مسئلہ ہے پی ایم ایل این کو اگر اوورسیز کو ووٹ کا حق دے دیا جائے تو اگر نہیں دیا جاتا تو پی ایم ایل این کے پاس ان کو دینے کے لیے کیا ہے قازمی صاحب جو اوورسیز پاکستانی ہمارے بہن بائی ہیں ان کو ووٹ کا حق تھا اور حق ہے وہ پاکستان میں جب جا کر ووٹ دینا چاہیں تو ان کو کوئی پابندی نہیں اب بات ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہمارے بہن بائی ان کو ہم شاید نمائندگی اس سے محروم نہیں کر رہے آپ ان کے ووٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور یہ ابیوز ہو سکتے ہیں اور یہ ووٹ اگر یہ میس یوز ہوں گے اور غلط طریقے سے جیسے آٹی اس وان دعا تا بی سٹارہ میں وہ اگر اگر اس طرح کا کام ہوگا تو پھر اس کا اس کا نتیجہ ہی ہوگا کہ الیکشن اگلا جو ہوگا چوری ہوگا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو صحیح نمائندگی دیں اور ان کے لیے نشستیں مختص کریں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پانچ ساتھ سیٹیں پارلیمنٹ میں دیں تاکہ یہ خود جو اپنے نمائندگی خود چونیں اپنے لوگوں کو ووٹ دیں اور پھر وہ ان کی نمائندگی پارلیمنٹ میں کریں اور پھر نمائندگی کے ساتھ ساتھ وہ اپنا جو ہے جو ان کے مسائل ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو حل کرسکے